ایران روس چین کی تکڑی سے امریکہ بری طریقے سے بخلایا ہوا ہے جہاں امریکہ کو اپنے وجود کا خطرہ مندرہ رہا ہے ان تینوں دیش کی تکڑی سے کیونکہ دنیا بھر میں جو امریکہ کی دادا گری چل رہی ہے اس دادا گری پر اگر لگام لگانے کا کام کیا جا رہا ہے تو وہ یہی تین دیش ہیں جو کھل کر کے امریکہ کو للکار بھی رہی ہیں اور ایک طرف امریکہ کو ان تینوں دیشوں کے خطرے کی وجہ سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم اسرائیل کی جو سینہ ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس اس کی ایک ٹکڑی پر گازہ کے اندر بین لگائیں گے تو دوسری طرف امریکہ کو پھر اپنی لاج بچانے کے لیے یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ ہم چاہے اسرائیل ہو چاہے یوکرین ہو اس کو ہتھیاروں کی سپلائی کریں گے اور اس کے لیے اپنے پارلیمنٹ سے بل بھی پاریت کرا لیں گے اور جب بل پاریت کرا لیا جائے گا تو ہماری دادا گری تو ہر جگہ چلی رہی ہے ہم جی سیون کی ایک میٹنگ بلائیں گے اور جی سیون کی میٹنگ میں یوکے کو جرمنی کو اور اٹلی تمام دیشوں کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ صاحب دیکھئے ایران کے اوپر آپ نے بیل لگانا ہے تو وہی جی سیون کے توڑ میں برکس کے جو تئیس دیش ایک جوٹ ہوئے جس میں ایران روس چین خود شامل ہیں اور یہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے برکس دیشوں دوارہ کہ جو امریکہ کا ڈالر ہے اسے ہی اگر ختم کر دیا جائے تو امریکہ کا انت ہو جائے گا اس کے ڈالر کی طاقت کی وجہ سے ہی امریکہ جو ہے پوری دنیا میں دادا گری مچا رہا ہے جہاں ایک طرف ایران کے اوپر بین لگانے کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف برکس کے دیشوں کی طرف سے یہ پرتکریہ سامنے آ جاتی ہے جس کو لے کر کے ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اور کھلبلی اس قدر مچی ہوئی ہے کہ امریکہ کو بیان جاری کرنا پڑ رہا ہے جہاں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے چین نے کھل کر کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز کو یون کے اندر بلند کیا جہاں چین کے ذریعے یہ صاف پیغام دے دیا گیا کہ یون جیسے جو تمام سنگتن ہیں وہ اصل میں خلوار کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ میں جہاں ایک طرف تو یہ اپنا دوگلا چہرہ رکھتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں قدم اٹھائیں گے ہم اٹھا رہے ہیں پر جب اصل میں فلسطین کو اس کا درجہ دینے کی بات آتی ہے تو یہ دیش اور یہ کنٹریز جتنی بھی یون میں شامل ہیں یہ اس میں اڑنگا لگا کر کے فلسطین کے پرستاو کو پاس ہونے سے روکنے کا کام کرتی ہے جس پر یون میں چین بری طریقے سے بھڑکا اور چین نے یون اور امریکہ جیسے دیشوں کو صاف طور پر اس کا دوگلا چہرہ دکھا دیا اور یون کو بھی فٹکار لگانے کا کام چین دوارہ کیا گیا اور جب چین دوارہ یہ قدم اٹھا لیا گیا تو پھر تصویر کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ یو ایس پارلیمنٹ دوارہ ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو اور یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کریں گے اور ہتھیاروں کی سپلائی میں اتنے اتنے ڈالر جو ہیں ایک سر بیلین ڈالر ہم اسرائیل کو دینے کی بات کریں گے اور اکیاسی بیلین ڈالر بھی جو ہے اس میں سممٹ کیا جائے گا جس میں گولہ بارود شامل ہوگا تاکہ ایک تقراب جو ہے اسرائیل کے ذریعے یوکرین کے ذریعے وہ چلتا رہے اور جب یہ قدم امریکہ دوارہ اٹھایا جا رہا ہے پارلیمنٹ سے بل پارت کرا لیا گیا اور یہی کام جب روس نے ایران کے لیے کہیا کیونکہ صبح کی رپورٹ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ کیسے سخوئی ایس ایو تھرٹی فائی فائٹر جیٹ جو ہیں وہ تقریباً ایران کو پچھلے ہفتے روس دینے والا ہے اور جب روس نے یہ قدم کا اعلان کر دیا تو بڑی خلبنی جو ہے وہ امریکہ میں مچی جہاں امریکہ کو یہ بیان دینے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے کہ روس ایران اور چین کی یہ تقری جو ہے وہ برائی ہے اور اس برائی کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو کہ خود جونسن نے شنیوار کو میرا ماننا ہے کہ شو پتن شی جنپنگ پتن اور ایران واسطہ میں برائی کی دھوری ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے کارے کا پوری طریقے سے نہیں کر رہی ہے میں اس کے لیے ویکتگات زوکھم لینے کو تیار ہوں کیونکہ ہمیں صحیح کام کرنا ہے انہوں نے یکرین، ازرائیل اور واشنٹن کے انے سیوگیوں کے لیے سینے ساہتہ میں پچانوے بیلین کی منظوری کے اپنے پریاس کا بچاو کرتے ہوئے یہ ٹپنی کی جس کا اس کے کئی ساتھی ریپبلکن ویروت کر رہے ہیں جہاں اس کے خود لوگ امریکہ کے فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں تو اسے اپنی جو یہ دادا گری ہے اسے چھپانے کے لیے کسی کے اوپر ٹھیک رہا پھوڑنا تھا وہ ٹھیک رہا پھوڑا گیا خاص طور پر روس، ایران اور چین کے اوپر کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہتھیار دینے پڑ رہے ہیں ان دیشوں کو جہاں الٹا چور کوتوار کو ڈاٹے والی کہاوت کو انجام دیا گیا امریکہ نے پر اب امریکہ جس بھی بارے میں بولتا تھا اور وہ تمام دیشوں میں گگی بن جاتی تھی یہ دور پوری طریقے سے پلٹ چکا ہے جہاں روس، چین، ایران کو لے کر کے امریکہ کی طرف سے پرتکری آئی تو وہی روس کے فورن منسٹر کا ترنت بیان جو ہے وہ سرکولیٹ کر دیا گیا جہاں یہ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آپ یوکرین کو، ازرائل کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہے ہیں یہ دنیا بخوبی دیکھ رہی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوں چاہے روس ہو، چین ہو، ایران ہو یہ سچائی اور طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس برائی کے خلاف لڑ رہے ہیں جس برائی کا انت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس برائی کی وجہ سے جو ہے دنیا بھر میں آتنک واد فیلا ہوا ہے جہاں بڑا ٹکراو پولٹیکل لیور پر چھڑا ہوا ہے جہاں اس کی تینوں دیشوں کی تکڑی کی طاقت دیکھ کر کے امریکہ بخلایا ہے جہاں ایک طرف امریکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اسرائیل ڈیفنس فورس کے اوپر بین لگانے جا رہے ہیں اس کی جو ایک ٹکڑی ہے اس پر بین لگائیں گے اور جب بین لگانے کی بات آتی ہے تو دونوں دیش ایسے اپنے آپ میں ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے مانیے کہ درار پڑ گئی اب اسرائیل جو ہے ختم ہو جائے گا پر جیسے ہی یہ دونوں دیش آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں بیانوں سے کیونکہ حقیقت میں جتنا نرسنگھار میں خون اسرائیلیوں نے فلسطین کا بہایا ہے اتنے ہی ہاتھ امریکہ کے بھی اس جنگ میں سنے ہوئے ہیں جہاں نیتن یاہو اپنی سینہ کے اوپر بین لگائے جانے کو لے کر کے بائیڈن پرشاسن کو چیتاونی دیتا ہے کہتا ہے کہ ہم راکشت سے لڑ رہے ہیں اور دوست امریکہ ہمیں دگا دے رہا ہے جہاں دونوں نیتا ایک دوسرے کو اس طریقے سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بس کہانی ختم ہے ان لوگوں کی اور پھر دوسری طرف سے بل پاس کرائے جاتے ہیں ہتھیاروں کی سپلائی دی جاتی ہے اور ہتھیاروں کی سپلائی دیے جانے کے بعد روس چین کھل کر کے گازہ کے حق میں بیان دے تھے ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو اس طریقے سے بہت لاہت مستی ہے کہ جس کی ساری حدے پار کر دی گئی ہیں پر اصل میں دنیا نے بخوپی دیکھ لیا ہے کہ کیسے ایران روس اور چین کی بڑھتی طاقت امریکہ کو اپنے وجود کا خطرم لگنے لگا ہے جس کے لیے تمام ہتھکنڈے چلائے جا رہے ہیں ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا تیجے ازاست شکریہ موسیقی